اسلام علیکم آئی ہوپ آفیٹ ان فائن ہوں گے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہستا مسکراتا رکھے وہ گلز جنہوں نے اپنے لیے یا پھر پروفیشنل یوز کے لیے ڈرما کاؤس کی یہ کمپلیٹ فیشل رینج پرچیز کی ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ ان ساری پرڈکٹس کو سٹیپ بائی سٹیپ کیسے یوز کرنا ہے اور وہ گلز بھی جو یہ کمپلیٹ رینج پرچیز نہیں کرنا چاہتی لیکن ان کو آئیڈیا نہیں کونسی پرڈکٹ ضروری ہے اور کون کونسی پرڈکٹ کو سکپ کر سکتی ہیں تو آپ نے آج کی ویڈیو کو غور سے دیکھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے کیونکہ میں اس کمپلیٹ فیشل رینج کے سٹیپ بائی سٹیپ پرڈکٹس بتاؤں گی اور ساتھ میں آپ کو وہ پرڈکٹس بھی بتاؤں گی جن کو آپ سکپ کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ساری پرڈکٹس انٹی بیکٹیریل اور انٹی سیپٹک کلیم کرتی ہیں اس فیشل رینج کے مطابق ہمارا فرس ٹیپ ہوگا یہ کلیریفائنگ فیشل واش اگر آپ نے یہ فیشل رینج اپنے لئے پرچیز کی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس فیشل واش کو بھی پرچیز کریں آپ فیشل سے پہلے اپنی سکین کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لئے کسی بھی فیس واش کا استعمال کر سکتی ہیں لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ فیشل کرنے سے پہلے آپ نے فیس کو واش کرنا ہے اور یہ ہمارا فرس ٹیپ ہوگا اس فیشل رینج کے مطابق آپ کا سٹیپ ٹو اور سٹیپ ٹو کا پرڈکٹ ہوگا یہ ہیکزا گونل کلینزر یہ کلینزر آپ کی سکین کو ڈیٹاکسی فائے کرتا ہے انرجائز کرتا ہے کلینزنگ کیسے کی جاتی ہے کتنا ٹائم دیا جاتا ہے اور کلینزنگ کرتے ہوئے کیا مساج ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں اس بارے میں ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ چیک کر سکتے ہیں کلینزنگ کرنے کے بعد تھرڈ سٹیپ میں آپ یوز کرتے ہیں یہ والا پرڈکٹ یہ سمودنگ ٹونر ہے جو آپ کی سکین کو نریش کرتا ہے انرجائز کرتا ہے تھرڈ سٹیپ میں ٹونر اس لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کی سکین کو ہائیڈریٹ کر دے اور اس کے علاوہ آپ کو اوپن پورس کا ایشو نہ ہو سٹیپ فور میں ڈرماکوس کی اس فیشل رینج میں آتے ہیں یہ دو پرڈکٹس جو سکین پالش کے لئے یوز کیا جاتے ہیں جن میں سے ایک ہے فیشل بلونڈ برائٹنر اور دوسرا ہے پالشنگ کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اگر آپ پرانے ویورز ہیں تو میں نے اس ویڈیو میں تفصیل سے سمجھایا تھا اور اگر آپ نیو ویورز ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور واش کیجئے گا جی اور سٹیپ فائیب میں آپ اس فیشل رینج کے مطابق یہ پرڈکٹ اپلائے کریں گے جو کہ ہے سکرب اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر لکھا گیا ہے گاوا گلو سکرب جو کہ وائٹننگ کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ آپ کی سکین کو وائٹ الائز کرتا ہے اور ایکس فولیٹ کرتا ہے سٹیپ سیکس فیشل میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے مساج اور اگر آپ کو پروپر ٹیکنیک ساتی ہیں تو آپ کے فیشل کا ریزلٹ بھی بہت اچھا آئے گا ٹیپ سیون ماسک مساج کرنے کے بعد آپ نے ماسک اپلائے کرنا ہوتا ہے اور درماکوس کی اس رینج میں اس ماسک کا نام ہے ریفائننگ انزامیٹک ماسک اچھا اب جب ماسک اپلائے کرنا ہے تو درماکوس کی اس فیشل رینج میں ماسک میں ٹو آپشنز دے گئی ہیں آپ ویسے تو یہ ریفائننگ انزامیٹک ماسک اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی یا آپ کے کلائنٹ کی سکن آئلی ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ ہائیڈروکسی کلے ماسک اپلائے کریں اور اگر آپ کی یا آپ کے کلائنٹ کی سکن میں جور ہے تو بھی آپ یہ ہائیڈروکسی کلے ماسک اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سکن ٹائٹننگ کیلئے دیا گیا ہے اچھا ڈرماکوس کے اس فیشل رینج میں یہ والا پرڈکٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملٹی پرپس ہے اور اس کا نام ہے گریے کریم اگر آپ کی یا آپ کے کلائنٹ کی بیبی سکن ہے اور آپ ہیکزا گونال کلینزر یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کریم سے بھی کلینزنگ کر سکتے ہیں جیسا کہ کریم ملٹی پرپس دی گئی ہے پرچیز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر ان ملٹی پرپس پرڈکٹس کو سکپ کرنا چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کمپلیٹ رینج سے اگر آپ یہ والی پرڈکٹس پرچیز کرتے ہیں تو آپ کی سکن پالش اور فیشل ہو جاتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ضرورت کے مطابق رائٹ سائٹ پر پڑی ہوئی پرڈکٹس کو پرچیز نہ کریں تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا اور اگر آپ چاہیں تو اپنے اس چینل کو فیس بک اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ